بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بوک تقریباً دس سال کا اخبار بیچنے والے لڑکا گھر کی گیٹ کی بار بار گھنٹی بجا رہا تھا شاید اس دن اخبار نہ چھپا ہوگا مالکن باہر آئی اور پوچھا کیا ہے بچہ آنٹی جی کیا میں آپ کے باق کی صاف صفائی کر دوں مالکن نہیں ہمیں نہیں کروانا بچہ ترس بھری آواز میں ہاتھ جوڑتے ہوئے پلیز آنٹی جی کروالیں میں اسے بہت اچھا صاف کر دوں گا مالکن جاج ہوتے ہوئے ٹھیک ہے کتنے پیسے لوگیں بچہ پیسے نہیں چاہیے آنٹی کھانا دے دینا مالکن اوہ چلو ٹھیک ہے کر دو لگتا ہے غریب بوکھا ہے پہلے اسے کھانا دے دیتی ہوں مالکن سوچنے لگی مالکن اے لڑکے پہلے کھانا کھالو پھر کام کر لو بچہ نہیں آنٹی پہلے مجھے کام کرنے دو پھر کھانا دے دینا مالکن ٹھیک ہے جی کہہ کر وہ اپنا کام کرنے لگی بچہ ایک گھنٹے بعد آنٹی جی دیکھیں صفائی اچھی ہوئی یا نہیں مالکن اوہ واؤ تم نے بہت اچھی صفائی کی ہے گملے بھی اچھی طرح سے رکھ دیے ہیں بیٹھو میں کھانا لاتی ہوں جیسا ہی مالکن نے اسے کھانا دیا لڑکے نے جیب سے پلاسٹک کی ایک تھیلی نکالی اور کھانا اس میں رکھنے لگا مالکن بوکھے بوکھے کام تو کالیا بوکھ تو بہت لگی تھی تمہیں اب یہاں بیٹھ کر کھانا تو کھالو ضرورت پڑی تو اور بھی دوں گی بچہ نئی آنٹی میری امی بیمار ہیں گھر پر ہیں سرکاری ہسپتال سے دوائی لے آئی ہیں لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے دوائی خالی پیٹ نہ دینا یہ کھانا میں اپنی ماں کے لیے لے جا رہا ہوں مالکن لو رو پڑی اور اپنے ہاتھوں سے اس معصوم کو دوسری ماں بان کر کھانا کھلایا پھر اس بچے کی بیمار ماں کے لیے روٹیاں بنائیں اور اس کی گھر جا کر ماں کو روٹیاں دی اور کہنے لگی بہن آپ بہت امیر ہیں جو دولت آپ نے اپنے بیٹے کو دی ہے ہم اپنے بچوں کو دینے کے قابل نہیں ہیں خدا ایسے بچے ان کو دیتا ہے جو بہت خوش نصیب ہوتے ہیں سٹوری پسند آئی ہے تو لائک اور کومیٹ کریں چینل پر نہیں ہوئے تو سبکرائب ضرور کریں